اسلام علیکم عویس بھائی میرا نام محمد خورم گزار ہے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جس دن میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو یہ بات شیئر کر دوں جس دن آپ کا نکاح ہوا اس سے نیکس دے آئی تنک میں نے خواب دیکھا جس دن میں نے یہ خواب دیکھا اسی دن اسلام آباد میں ساتھ بشاریہ آٹھ جو ہے نا شدت کا زلزلہ آیا تھا جس دوران میں نے نا وہ ڈریم دیکھا اور اس کے بعد زلزلہ بغیرہ آیا یعنی کہ آپ کے نکاح کے راؤنڈ آباؤٹ ہے میں ڈریم دیکھتا ہوں کہ میں نا سٹارٹنگ میں جب میرا ڈریم شروع ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ تین لڑکی ہیں جنہوں نے بلیک رنگ کا بایا پیانا ہوا ہے اور ان کی صرف آنکھیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ بھی میں نے ٹھیک سے نہیں دیکھی ہیں اور ان میں جو ہے نا تینوں وہ کہتی ہیں کہ ہم تمہاری وائف ہیں یا وہ منشن ہو رہا ہوتا ہے شو ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ میری تینوں نا وائف ہیں اور وہ تینوں وائف ہوتی ہیں میری انہیں میں اپنے گھر لے جاتا ہوں ٹھیک ہے اور اس دوران مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے اور انہیں جب گھر لے کے جاتا ہوں تو اوپر وہی سیم جو میرے گھر کا میپ ہے وہی ہوتا ہے دو کمرے ہوتے ہیں اور ان دو کمروں کے دربیان ایک یعنی کہ دروازوں کے درمیان رائٹ اور لیفٹ کے درمیان ایک چھوٹا سا پلر ٹائپ دیوار ہے اس پہ ایک بلیک رنگ کا کیل بھی لگا ہوتا ہے تو وہ ہم کافی زیادہ فیملی میمبرز ہوتے ہیں جو کہ لیفٹ والے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور شاید نیوز وغیرہ سن رہے ہوتے ہیں جو بھی ہے ٹھیک سے یاد نہیں لیکن ادھر ہی اسی جگہ پر بیٹھ کے نا تو میں دیکھتا ہوں کہ تقریبا ان سب کے ڈریسز بھی کالی ہوتے ہیں تو مطلب ڈریسز کالی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سامنے دیکھتا ہوں تو باہر نہ دو بچے بیٹھے ہوتے ہیں جن کی عمر دس سے بارہ سال کے درمیان ہوتی ہے ایک بچی ہوتی ہے اور ایک بچہ ہوتا ہے بچے نے بلیک کلر کا کوٹ پہنا ہوتا ہے اور بچی کو میں نے واضح نہیں دیکھا ٹھیک طریقے سے اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ رائٹ کمرے کی طرف میں جانے لگتا ہوں تو اوپر سے مجھے آسمان سے بلیک کلر کی زنجیر یا وہ لوئے کی سنگلی ٹائپ جو ہے نا وہ لٹکری ہوتی ہے تو زنجیر کافی موٹی ہوتی ہے نہ اتنی موٹی ہوتی ہے نہ اتنی پسلی ہوتی ہے تو اس کو نا میں پکڑتا ہوں اور پکڑ کے نا وہ جو بلیک کی لگا ہوتا ہے دیوار کے ساتھ اس کے اندر ڈال دیتا ہوں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ہوا کے جونکے سے نا وہ نکل جائے گا اور یہ میں ذہن میں بات آتی ہے تو میں اسے اور تھوڑا سا زور لگا کہ میں بالکل سال لگا دیتا ہوں کیا کیل کی اینڈ والی تاہ تک چلا جاتا ہے یعنی کہ اب یہ باہر نہیں نکلے گا تو مطلب میں اس پہ اچھا فیل کرتا ہوں کہ اب یہ کیل سے باہر نہیں نکلے گی جو زنجیر ہے تو اس کے بعد میں اس رائٹ والے کمرے میں داخل ہوتا ہوں تو تھوڑی دیر بعد نہ میں فیل کرتا ہوں کہ آسمان پر روشنی مدم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے سورج گرین نہیں ہوتا اس طرح کی تھنڈی جو ہے نا سورج کی روشنی تھنڈی جیسے سردیوں میں روشنی ہوتی ہے سورج کی اسی طرح اور سورج گرین ٹائپ ہو جاتا ہے کچھ تو تھوڑی دیر بعد پھر اسی جگہ پہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو چیز ہے سورج کے آگے آگئی ہے سورج اس سے ہٹنا جائے اس کی روشنی مطلب رک رہی ہے اس کی وجہ سے یہ جو بھی ہے مجھے یہ نہیں پتا ہو کے آئے تو اس کی مطلب جس جو دنجی سورج سے نیچے لکھتے ہیں اس مطلب اسمان سے نیچے لکھتے ہیں وہ سورج کی روشنی تھمنا شروع ہو جاتی ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ سورج آئی تنگ ہٹ جائے گا لیکن اس کے بعد میں سوچتا ہوں سورج اتنی جلدی ہٹ تو نہیں سکتا پھر تھوڑی دیر بعد ادھر ہی میرا بھائی آتا ہے اس میں پہلی کالا ڈرس پینا ہوتا ہے اور میں وہ دیوار کے ساتھ لٹکا دیتا ہوں اسی کمڑے میں تو وہ پھر بولتا ہے کہ بھائی ٹائم کیا ہوا ہے تو میں اسے بتاتا ہوں کہ پانچ بجگے ہیں گڑی پہ بھی پانچ بجگے ہیں تو اس وقت سورج جو ہے نا سورج کی طرف میں دیکھتا ہوں تو سورج بھی جو ہے نا وہ تقریباً اسی کنڈیشن میں ہوتا ہے لیکن اس وقت سورج مشرق کی طرف ہوتا ہے جو نا کارنل پہ تو مشرق کی طرف جو ہے نا ایسا لگتا جیسا فروب ہو رہا ہے یا اوپر ٹائپ پہ لیکن اس جگہ پہ سورج ہوتا ہے اگر ریالیٹی میں دیکھیں تو وہ اس جگہ پر تین یا چار کے درمیان لگ بگ سورج ہوتا ہے یا یا میں تب دو سے تین کے درمیان جو ٹائمینگ نا وہ سورج ادھر ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے جو پانچ کے دران وہ مجھے مشرق کی طرف جاتا وہ نظر آ رہا لگتا ہے اب اللہ میں سے جاندہ اب اللہ عالم اس کے بعد میں میری آنگ کھل جاتی جزا کرنا